اسلام علیکم دوستو میں ہوں یوسف تو اس میں ہم بتایا ہے کہ آپ کو کہ کس طرح اندازے لگاتے ہیں کسی کی پرسنلٹی کو کیسے جانجتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اپنی بات وہی پڑھ دو رہوں گا کہ یہ اندازے ہوتے ہیں ایک تحقیق ہے ایک ریسرچ ہے کوئی ہارڈ اور فارس رول نہیں ہوتے کہ دیکھیں نا اگر ہم نے دیکھا کہ سو افراد کی انگلی ایسی تھی تو انہوں نے ایسا کیا ان کا کردار ایسا تھا تو اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ ایک سو ایک میں ایک شخص کی انگلی ایسی ہوگی تو اس کی بھی شخصیت میں اسی قسم کی خوبیاں یا خامیاں ہوں گی تو اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو آئیے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے تین مختلف سائزز رنگ فنگر کے لحاظ سے اور شخصیت اس ویڈیو میں ہمارا پاس نمبر ون پیجی کے اگر جو ماری لیٹر فنگر ہے چھوٹی انگلی ہے وہ بلو ہے ہماری رنگ فنگر کے فرس جوانٹ سے تو دوست اگر آپ کسی کے ہاتھ کی ایسی چھوٹی انگلی دیتے ہیں کہ اس کی جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے وہ رنگ فنگر کے اوپر والے جانٹ سے نیچے ہے اس کے لیول پر بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایسے لوگ زندہ دل اور پرو میت قسم کے ہوتے ہیں ایسے لوگ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں اس قسم کی انگلی رکھنے والے لوگ بعض اوقات اپنی طلب کے لیے حد سے بڑھ بھی جاتے ہیں اور اس قسم کی چھوٹی انگلی والے لوگ دلائل کم دیتے ہیں لیکن اگر کسی اور کی دلیل ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اس کو درست بھی مال لیتے ہیں اور اپنی فوری غلطی تسلیم کر دیتے ہیں یعنی یہ غلطی تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں اگر ان کو دلائل سے سمجھا دیا جائے ایسی چھوٹی انگلی والے جو لوگ ہیں اپنی قضر معاشرے میں بناتے ہیں اور عام طور پر اپنے جذبات کو چھپا کر رکھتے ہیں ایسے لوگ جن کی چھوٹی انگلی ان کے رنگ فنگر کے اوپر والے جوائنٹ سے نیچے ہوتی ہے ایسے لوگ اپنی واقفیت کو اپنے لیے محفوظ رکھتے ہیں لیکن ایسے لوگ اپنی ذات کے اندر رہتے ہیں اپنے چیزوں کو بہت کم ظاہر کرتے ہیں اگر اپنے خول سے باہر آ جائیں تو کوشش کریں تو یہ لوگ اپنے آپ کو منوا بھی سکتے ہیں لیکن اپنی کشادہ دیلی اور کلوس کی وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے ہر وقت یہ دوسروں کی مدد کے لیے موجود رہتے ہیں کبھی کبھی اس کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں لیکن ہی فطرت میں شامل ہیں کہ پھر مدد کرنا ایسے لوگ قابل اطماء شخصیت کے حامل ہوتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں نمبر ٹو میں ہمارے پاس ہے ایون پلیسمنٹ آف لیٹر فنگر اس لیول ایڈا رنگ فنگر جوائنٹ یعنی آپ کو جو رنگ فنگر کا جوائنٹ ہے اور آپ کی چھوٹی انگلی ہے وہ دونوں آپ اس میں لیول میں اس طرح سے دکھائی دے رہے ہیں تو ان کی ذات کے بارے میں جو تذجہ کیا گیا جو اندازہ لگا گیا کہ اگر کسی کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی آپ اس طرح کی دیکھیں تو اس لیول پہ ہو جیسا کہ جوائنٹ کے ساتھ یہ دکھائی گئی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ لوگ ریزارف قسم کے ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت کم دوسرے لوگوں میں گھوٹے ملتے ہیں اور اجنبیوں کے ساتھ تو بہت ہی کم یا فری ہوتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں ایسی انگلی والے لوگ بیمانی اور جھوٹ کو بلکل نہ پسند کرتے ہیں اور یہ صاف ہو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنے افتیاروں کے لئے قربانی دینے کے لئے یہ لوگ کسی بہتر جا سکتے ہیں جن کی انگلی اس قسم کی ہوتی ہے اپنے گھلنے ملنے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے بہت اوقات لوگ ان کے بارے میں یہ بھی سمجھتے ہیں یہ متقبر ہیں لیکن اگر یہ کسی کے ساتھ گھل مل جائے تو بہت پرجوش ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی انگلی چھوٹی انگلی ان کے رنگ فنگر کے جوائنٹ کے ساتھ اس طرح سے لیول میں ہوگی دوستو اس ویڈیو میں نمبر تین میں ہم جو بتائیں گے آپ کو لٹڈ فنگر کے بارے میں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کی لٹڈ فنگر is upper than the first joint یعنی دوستو اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ چھوٹی انگلی کا سائز اس طرح سے ہے کہ رنگ فنگر کے اوپر والے جوائنٹ کے لیول سے اوپر جا رہا ہے اوپر مصوص ہو رہا ہے جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں لیکن یہ جس کے ساتھ اٹیاج ہوتے ہیں اسی طرح کے رہا جاتے ہیں یہ لوگ وفادار بہت ہوتے ہیں اعتمار پر قابل ہوتے ہیں ایسے لوگ جھوٹ بولنے اور سننے والے دونوں کا اچھا نہیں سمجھتے لیکن جو لوگ اس طرح کی انگلی رکھنے والے ہوتے ہیں یہ بہت ہی کم ہیں لوگ یہ بہت کم سمجھوتا کرتے ہیں یہ اپنے کردار میں بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور بعض وقت ایسے لوگ جھگڑنے کا سبب بھی بن جاتے ہیں کیونکہ اپنی بات پہ یہ رہتے ہیں اپنی کردار کی خوبی ہے اسی خامی کی وجہ سے یہ محبت بھی بہت کرتے ہیں دوست بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور مخلص بھی بہت اچھے ہوتے ہیں جن کی نکل فنگر اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کی رنگ فنگر کے اپر جوائنٹ سے اوپر نکلتی ہوئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آلیو گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا دیکھیں نئے ایسی ویڈیوز کو دیکھتے ہو جہن میں رکھئے گا کہ جیزا تو پردیکشنز یہ اندازے ہیں ریسرچ ہے اور کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز خدا پیز